بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تری کلاس کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر تین پہلا پارا سور باقارہ رکوع نمبر ایک آیت نمبر پانچ تا آٹھ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا ہدا من ربهم واؤلئیک ہم المفلحون ان الَّذینَ كَفَرُوا سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پیارے بچوں لام کو زیادہ لمبا کریں گے کھڑی زبر مد کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی میم پہ غنہ ہوگا شد کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی لام کو زیادہ لمبا کریں گے کھڑی زبر مد کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی ہاں کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی ہاں کو لمبا کر کے پڑھیں گے وَو مدہ کی وجہ سے نون پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے زال کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے روہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے واؤ کو لمبا کریں گے مد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون پہ غنہ کریں گے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون پہ غنہ کریں گے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے پیارے بچو ہا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے قوف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤمدہ کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی ہاں کی آواز سینے سے آئے گی لام کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے صوت کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا ہاں کی آواز سینے سے آئے گی غین کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا واو پر غنہ کریں گے شد کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی عین کی آواز حلقے درمیان سے آئے گی نون پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے یا پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے قوف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور قوف کو لمبا کریں گے واؤ مدہ کی وجہ سے گھمزہ کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا شد کی وجہ سے اور نون کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا علف مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی خواہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا ہا کی آواز سینے سے آئے گی تو آئیے اب ہم اپنا سبق دوبارہ روپیٹ کرتے ہیں اولئیک على ہدا من ربهم واولئیک ہم المفلحون اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر ستارہ جو صفحہ نمبر چالیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں حدیث نمبر ستارہ الحیاء لا يأتی إلا بخیر حیاء نہیں لاتی مگر خیر کو پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق ممبر تین مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو سبق یاد کرویں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ